اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لئے حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری صاحب محتمی جامعہ اسلامی الہارس گزارش کرتا ہے کہ وہ یہاں ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ علم دانش آپ لوگ سارے غور و فکر کرنے والے ہیں چند لفظوں میں بات سمجھنے والے ہیں میں بین چار بزار شخص کرنا چاہتا ہوں اب سے پہلے کہ میں سائی اتحاد اعمال کے پروگراموں کو ملک میں مشاملے اور ان کے ساتھ ہر طرح تعاون کرنے کی کا اعلان اور یہ خدمت کرنے کا آخر سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں جس آدمی کا جو شعبہ ہے وہ اس ہی میں رہنے کی کوشش کریں اپنے اپنے شعبے سے جب باہر مداخلت ہم کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے یہ ایک اصولی چیز ہے چلو میں فوج و سیاستدانوں کی بات نہیں کرتا میں مذہبی بات کر لیتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کے جاننے والے نہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تبلیغ نہ کریں خوارج جنہوں نے اسلام کو نقصان کچھ آیا وہ پتہ نہیں اور کس شعب کے ماہر تھے یا نہیں تھے ان کے بارے میں آل علم نے دو باتیں کہیں ہیں کہ وہ کم علم تھے اور موٹی اکل کے مالک تھے ہمارے معاشرے میں جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں ان میں اللہ ما شاء اللہ یہ دونوں صفات موجود ہیں اور میں چاہوں گا جب تک صحیح مطالع قرآن و سنت کا علم نہ ہو تو اس سے فرقہ واریت کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں اسلام کے نمائندے وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کے علف کا پتہ نہیں حکومت جہاں اور باتیں کرتی ہے وہاں یہ پبندی لگائے کہ اس ملک میں وہی مبلغ ہوگا جو واقعاً اسلام کو جاننے والا اور مستند عالم دین ہوگا دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن مولویوں کی طرف جاتا ہے سیاستدانوں کی طرف کیوں نہیں جاتا اس ملک میں جو سیاسی فرقہ واریت ہے آپ ذرا خود گوھر کریں کہ ہمارے صاحب کا دو وزراء آزم ملک سے کب سے باہر ہیں اور ان کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت تک نہیں شیعہ دیوبندی بریلوی اہلی عدیس جن جن لوگوں کے آپ نام لیں گے میں ان کو آپ کے پاس بٹھا دوں گا تاکہ آپس میں یقجیتی پیدا ہو سکتا